مہنگی لوکیشنز، تیز بیک گراؤنڈ میوزک اور گدر مچانے والے ڈائلگف یہ وہ دور تھا جب جنزیر، دیوار، شولے اور نمک حرام جیسی ایکشن فلمیں لوگوں کے دلوں پر راج کر رہی تھیں اینگری ینگ مین کے روپ میں بھارتیہ سنیما کو ایک نیا سپر سٹار مل چکا تھا، اس شور کے بیچ ایک کلاکار ایسا بھی تھا جو اپنی سہج ادائیگی سے پیٹرن سے الگ چل کر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گیا اس کے سادھارن سے چہرے کو دیکھ پر بھلا کون کہتا کہ یہ ہیرو ہے اور تو اور اس کی فلموں میں نہ تو کوئی ہائی وولٹیج ڈراما تھا اور نہ ہی کوئی تگڑا ایکشن لیکن آم زندگی کے چھوٹے موٹے کرداروں کو کرتے ہوئے یہ کلاکار ایک بڑا نام بن گیا اس کی فلموں کی سادھارن سی کہانی جب پردے پر دکھائی جاتی تو ایکسکلیوسف بن جاتی تھی ہم بات کر رہے ہیں ستر اور اسی کے دشک کے ایک کامیاب ابھینتہ کی جو کی ایک ڈریکٹر بھی ہیں پروڈیوسر بھی ہیں اور ساتھی ساتھ ایک کامیاب پینٹر بھی ہیں اور یہ کلاکار ہیں امول پالیکر ان کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے وہ ان کی پرتبہ کے سامنے کم ہی ہوگا اسی لیے تو امول پالیکر خود ہی یہ بات کہتے ہیں یعنی کہ میں ایکٹر اتفاق سے پروڈیوسر مجبوری میں اور ڈریکٹر اپنے شوق سے ہوں ایکٹنگ اور تھیٹر کبھی ان کا شوق نہیں تھا لیکن ایک خاص مقصد سے انہوں نے تھیٹر جوائن کیا تھا پہلے ہیرو بنے پھر کچھ فلموں میں ویلن بھی بنے اور پھر ڈریکٹر بن کر فلم میں بنانے لگے جب چھوٹے پردے پر کام کیا تو وہاں بھی کمال کر دکھایا اتنی ڈائیورسٹی اور اتنا پوٹنشیل کتنے کلاکاروں میں دیکھنے کو ملتا ہے یہ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں امول پالیکر جنہیں کومن مین کا ہیرو کہا گیا ان کی فلم میں ہر عام انسان کو ٹچ کرتی تھی جن کے فلموں کی کہانی ہماری اور آپ کی کہانی ہوا کرتی تھی اور جن کے کردار بھی ہمارے اور آپ کے جیسے ہی ہوا کرتے تھے راجیش خنہ اور امیتا بچن جیسے سوپر سٹارز کے بیچ بڑے پردے پر بینہ اچھل کود کیے سادگی کو اپنی طاقت بنا کر ندی کی دھارہ کے وپریت بہنے کے سامان تھا لیکن امول پالیکر نے یہ بڑی شدت سے کیا اور پسند بھی کیے گئے تب ہی تو ہمیں مار دھار اور کان فارو ساؤنڈ ریک کے بیچ سیدھی سادھی ساف ستھری کچھ ایسی فلمیں دیکھنے کو ملیں جن فلموں کو دیکھ کر آج بھی اتنا ہی مزا آتا ہے جتنا اس دور میں آتا تھا تو چلیے امول پالیکر کے سفر کو ایکسپلور کرتے ہیں ہمارے چینل واردھی مندھن پر امول پالیکر مجاج سے ایک آرٹسٹ تھے اور رنگوں سے کھیلتے ہوئے اس کلاکار کا فلموں میں آنا بھی ایک اتفاق ہی تھا کبھی کلرک کی نوکری کرنے والا یہ نوجوان کیسے اپنی گرل فرن کے چکر میں بن گیا ہیرو کیا ہوا تھا باکس آفیس پر اس کی پہلی فلم کا حشر ہیرو بننے کے بعد انہیں ویلن کیوں بننا پڑا اور باکس آفیس پر ان کی فلموں کی اوپننگ کی کیا کہانی تھی جانیں گے یہ سب کچھ آپ بنے رہیے ہمارے چینل واردھی مندھن پر امول پالیکر کا جنم 24 نومبر 1944 کو ممبئی کے ایک مراتھی پریوار میں ہوا تھا ان کے پتہ کملا کر پالے کر ایک پوسٹ آفیس میں جاب کرتے تھے ماں کا نام سہاسینی تھا امول بچپن سے ایکٹر نہیں بننا چاہتے تھے وہ پینٹر بننا چاہتے تھے وہ کافی کریٹو مائنڈ کے تھے اس لیے انہوں نے شروعاتی پڑھائی پوری کرنے کے بعد سر جے جی اسکول آف آرٹس ممبئی سے فائن آرٹس میں گریجویشن کیا اس کے بعد وہ بینک آف انڈیا میں کلرک کی جاب بھی کرنے لگے ان کے تھیٹر میں آنے کی کہانی بڑی ہی دلچسپ ہے دراصل امول کی ایک گرل فرنڈ چطرہ تھی جو کہ تھیٹر آرٹس تھی جب بھی وہ تھیٹر رہرشلز کے لیے جایا کرتے تھیں تو امول بھی وہاں پہنچ کر ان کا گھنٹوں انتظار کیا کرتے تھے اسی بات پر تو چطرہ کا دل امول پر آ گیا تھا ایک بار جب امول پالکر چطرہ کا انتظار کر رہے تھے تو ایک فیمس ڈریکٹر ستی دیو دوبے کی نظر امول پالکر پر پڑی جب ستی دیو دوبے نے انہیں ناٹکوں میں بھاگ لینے کا اوفر دیا تو امول پالکر نے ہامی بھر دی دھیرے دھیرے وہ ایکٹنگ سیکھنے لگے اور ستی دیو دوبے کے ساتھ مل کر انہوں نے بعد میں کئی سارے ناٹکوں کا ڈریکشن بھی کیا کئی سالوں تک رنگ منچ کرنے کے بعد امول پالکر خود کو ایک سفل رنگ کرمی کے روپ میں ستھاپت کر چکے تھے باسو چٹر جی، رشکیش مکھر جی جیسے لوگ ان کے ناٹک دیکھنے آیا کرتے تھے امول پالکر نے 1971 میں ایک مراتھی فلم سے بڑے پردے پر قدم رکھا اس فلم کا نام تھا شانتتہ کوٹ چالوا ہے 1972 میں انکیت نام سے انہوں نے خود کا ایک تھیئٹر گروپ بھی بنایا اس کے بعد 1974 میں باسو چٹر جی نے انہیں ایک ہندی فلم میں کام کرنے کا آفر دیا اس فلم کا نام تھا رجنی گندھا چھوٹے بجٹ کی یہ فلم باکس آفیس پر تہلکہ مچا گئی آگے چل کر باسو چٹر جی کے فیبرٹ ایکٹر ہو گئے تھے امول پالکر اور باسو چٹر جی نے ان کے ساتھ لگاتار نا جانے کتنی فلم میں کر ڈالی رجنی گندھا فلم سے جڑی ایک دلچسپ کہانی ہم آپ کو بتاتے ہیں سہتکار منو بھنڈاری کی کہانی یہی سچ ہے پر بنی اس فلم کو جب تیار کر لیا گیا تھا تو اس فلم کو کوئی ڈسٹریبیوٹر نہیں مل رہا تھا قریب چھے مہینے تک یہ فلم ڈبے میں بند پڑی رہی تھی پھر تارا چند برجاتیا نے اس فلم کو خرید کر ریلیز کیا تھا فلم کی اوپننگ بھی کافی سلو تھی لیکن دھیرے دھیرے اس فلم نے رفتار پکڑی اور اس کے بعد نہ صرف اس فلم نے سلور جبلی منائی بلکہ 1975 میں بیسٹ فلم فیر ایوارڈ بھی اپنے نام کر لیا پورا فلم جگت اس فلم کی کامیابی کو دیکھ کر بھونچکہ رہ گیا تھا اس کے بعد تو امول پالکر کی بطور ایکٹر ایک سے بڑھ کر ایک کامیاب فلم آئی چت چور باتوں باتوں میں چھوٹی سی بات میری بیوی کی شادی شریمان شریمتی نرم گرم گھروندہ اور گول مال جیسی سوپر ہٹ اور کلاسک فلمیں جہاں ایک طرف امول پالکر کا سادگی اور واسطوکتہ سے بھرا آبھنے لوگوں کو بھا رہا تھا تو وہیں شالینتہ کے دائرے میں نبھائے گئے ان کے کامیڈی رولز بھی درشکوں کو خوب گدگدہ رہے تھے گول مال اس کا سب سے بڑا ادہارن ہے ان کی ایک اور فلم چھوٹی سی بات کا یہاں میں ذکر کرنا چاہوں گا اس فلم کی کہانی بہت سادھارن تھی یعنی کہ ایک لڑکا ایک لڑکی سے پیار کرتا ہے لیکن اظہار کرنے سے پہلے ہی ان کے بیچ ان کا ایک کلگ آ جاتا ہے پھر اپنے پیار کو پانے کے لیے کیسی کیسی پرستتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیسے وہ ان سے نپڑتا ہے یہی اس فلم کا فوکس ہے بڑے بڑے سپر سٹارز کے بیچ میں ان کی کامیاب ہوتی فلمیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ ہیرو کے لیے ڈیشنگ لوک دھانسو فجک اور ڈائلوگ ڈیلیوری سے بڑھ کر بھی کچھ اور ضروری ہوتا ہے اور وہ ہے فلم دیکھتے سمیں ایکٹر اور آڈینس کا ایک ہو جانا اب بات کرتے ہیں 1989 میں آئی گول مالکی جو کی بولی وڈ کی ایک نمبر ون کلاسک کومیڈی فلم مانی جاتی ہے رشکیش مخرجی کی یہ فلم اس وقت ایک کروڑ روپے میں بن کر تیار ہوئی تھی اس فلم کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ سبھی ایکٹرز نے اپنے خود کے کپڑوں میں ہی شوٹنگ کی تھی تاکہ ریالسٹک لگے دیویندر ورما جس کار سے انٹری مارتے ہیں وہ کار بھی ان کی خود کی ہی تھی اس فلم کو پانچ پانچ بھاشاؤں میں بنایا گیا تھا بھوانی شنکر کے کردار میں یہ اتپل دت کی پہلی کومیڈی فلم تھی ایز اکومیڈین انہیں اپنا پہلا فلم فیر ایوارڈ بھی اسی فلم کے لیے ملا تھا تو وہیں امول پالکر کو بیسٹ ایکٹر کے لیے فلم فیر ایوارڈ سے سمانت کیا گیا تھا اس فلم کا ٹائٹل سانگ گولمال خود آرڈی برمن نے گایا تھا اس کے بعد تو اس زبردست ہٹ فلم کو کئی بار کاؤپی بھی کیا گیا اس فلم کے ڈائلگز بے شک آج بھی گدگداتے ہیں آپ کو بھی ضرور یاد ہوں گے اگر یاد ہیں تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا امول پالکر کی فلموں کی ایک اور خاص بات ہوتی تھی جہاں امیتاب، دھرمندر، راجیش خنہ اور جیتندر جیسے ابھینتاؤں کی فلمیں ریلیز ہونے سے پہلے ہی پبلسٹی بٹور لیا کرتی تھی اور باکس آفس پر پہلے ہی دن سے دھمال مچایا کرتی تھی وہیں امول پالکر کی فلموں کی چال کچھوے کی چال کی طرح ہوتی تھی جسے دیکھ کر فلم بنانے والے سے لے کر فلم کرنے والے تک کے پسینے چھوٹ جائے کرتے تھے پھر دھیرے دھیرے لوگ ان کی فلموں کی اتنی ماؤتھ پبلسٹی کیا کرتے تھے کہ ایک سمیہ کے بعد تو لوگ سنیما گھروں پر یہ فلمیں دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے ہیرو کے روپ میں امول پالکر اب چمک چکے تھے رشکیش مکھر جی اور باسو چٹر جی کے ساتھ ان کی کیمسٹری کافی کمال کر رہی تھی لیکن اسی بیچ امول پالکر کو کچھ اور کرنے کی سوجھی دراصل 1977 میں آئی فلم بھومکہ میں امول پالکر کو ہیرو کا رول ملا تھا لیکن انہوں نے اسے کرنے سے منع کر دیا اور اس فلم میں ویلن کا رول کرنے کی اکچھا جاتا ہی جب یہ بات فلم انڈسٹری میں فیلی تو سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی اچھا خاصا ہیرو بن گیا ہے نہ جانے کیوں ویلن بن کر اپنا کریئر پر بات کرنا چاہتا ہے پر امول پالکر ہمیشہ سے ہی کسی سیٹ پیٹرن پر چلنے کے سخت خلاف تھے اور اس لیے وہ ہیرو کے رول سے بریک لے کر نگٹیو کرداروں کی طرف اتر گئے تھے اس کے بعد تو انہوں نے نگٹیو کرداروں میں ہی نا جانے کتنی سوپر ہٹ فلم میں بیک ٹو بیک دے ڈالی جیسے گھروندہ، اگنی پریقشا، ترنگ، آدمی اور عورت لوگ سیدھے سادھے امول کا یہ روپ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے لیکن ابھی ان کا اصلی رنگ دکھنا تو باقی تھا 1981 میں وہ ڈیریکشن میں اترے اور پہلی مراتھی فلم بنائی جس کا نام تھا آکرت اس فلم میں انہوں نے ایک سائیکو کلر کا چیلنجنگ رول بھی پلے کیا تھا جو اب تک کہ ان کی ہر ایک فلم سے ایک دم الگ تھا سچ تو یہ ہے کہ امول پالکر نے ایکٹنگ سے زیادہ نام ڈیریکشن میں کمائیا اور اپنی اس سکل کی وجہ سے انہوں نے پانچ بار نشنل ایوارڈ بھی جیتا دائرہ، انکہی، تھوڑا سا رومانی ہو جائیں اور پہلی جیسی فلموں میں ان کے بہترین ڈیریکشن کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان کے ہندی فلم پہلی آسکر کے لیے بھی نومینیٹ ہوئی تھی ٹی وی کے لیے انہوں نے کچھی دھوپ، نکاب اور مرگنینی جیسے دھارا واہک بنائے اگر بات کریں ان کے پرسنل لائف کی تو انہوں نے دو شادیاں کی تھی پہلی شادی 1968 میں اپنی گرل فرنڈ چطرہ سے یہ وہی چطرہ ہیں جن کے چکر میں یہ ہیرو بن گئے تھے ان دونوں کی ایک بیٹی شلمالی پالکر ہیں یہ شادی 30 سال چلی اور اس کے بعد دونوں نے الگ ہو جانے کا فیصلہ کر لیا اس کے بعد امول پالکر نے دوسری شادی سندھیا گوکھلی سے کی ان دونوں کی بھی ایک بیٹی ہے جس کا نام سمیحا گوکھلی ہے اب امول پالکر کی عمر لگ بھگ 75 سال ہے آج بھی وہ اتنے ہی ویست رہتے ہیں جتنا پہلے رہا کرتے تھے اب وہ اپنا زیادہ وقت پینٹنگز بنانے میں لگاتے ہیں ان کی بنائی پینٹنگز کی ساتھ سے زیادہ پردرچنیاں لگ چکی ہیں لیکن آج بھی وہ ایسے کاموں کی تلاش میں رہتے ہیں جو آج سے پہلے انہوں نے نہیں کیا ہے بے شک امول پالکر انڈین سنما کا ایک نایاب ہیرہ ہے اور اس ہیرے کی چمک کبھی کم نہ ہو ایسی ہماری پرارتھنا ہے دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں ساتھی ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل واردھی منتھن کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھ اگر آپ چینل پر نئے ہیں